بے ایوان و تصور میں دیکھو اصرا کے دولا کا جلوان میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصہ لائے گیا اس کی حکمتیں علماء نے بیان کی سنی اور ایمان تازہ کیجئے کہ مسجد الحرام سے ڈائریکٹ آسمان اور آسمان سے لا مقام تک سیر کیوں نہیں ہوئی مسجد اقصہ میں آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں لائے گیا علماء اہل سنت فرماتے ہیں اگر محبوب داور عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین اور کفار کو صرف آسمانوں پر اور رفی دراجات کا ذکر فرماتے کہ میں آسمانوں پر تشریف لے گیا مجھے یہ دراجات ملے تو کفار اور مشرقین اس کی تصدیق کیسے کرتے اس سے مطمئن کیسے ہوتے کیونکہ انہوں نے آسمان کے طبقات صدرہ صدرہ کے اوپر کے حقائق کوئی چیز دیکھی نہیں ان کے یہ علم ہی نہیں تھا مزید اقصہ انہوں نے دیکھی ہوئی تھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اقصہ لائے گیا اور سارے کفار کو یہ معلوم تھا کہ اللہ کے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر مزید اقصہ میں تشریف نہیں لے گئے تو کفار مشرقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر سے واپسی پر مزید اقصہ کی نشانیاں پوچھیں میرے آقا علیہ وسلم نے سب نشانیاں ارشاد فرما دی تو واضح ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کا اتنا حصہ کہ آپ مزید اقصہ جا کر واپس آئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کا باقی حصہ بھی سچ ثابت ہو گیا کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ایک لمحے میں مزید اقصہ تک جا کر واپس آ سکتے ہیں تو آسمانوں تک بھی جا کر واپس آ سکتے ہیں یہ آنا جانا دو ماہ کی مصافت ہوئی جو میرے آقا علیہ وسلم نے رات کے قلیل حصے میں یہ مصافت ہے نمبر دو شب محراج مزید اقصہ سے ہوتے ہوئے آسمانوں کی طرف جانے میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اپنے اپنے زمانوں میں انبیاء سابقین علیہ وسلم نے آپ پر ایمان لانے آپ کی نصرت و مدد کا جو اہد کیا تھا وہ اہد مزید اقصہ میں پورا ہو جائے تیسری حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید اقصہ جانا نبیوں کی امامت فرمانا میراج کی تصدیق کا اور خصوصا بیداری میں اور جسم کے ساتھ میراج کی تصدیق کا ذریعہ بن جائے میراج علیہ وسلم نے واقعی جسم کے ساتھ بیداری کی حالت میں میراج کی تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں ارام فرما ہے وہ سب کے سب اس شب محراج مزید اقصہ میں جمع ہو تاکہ سب کو پتا چل جائے انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں اور ایک ہی وقت میں متعدد مقامات پر تشریف فرما ہوتے ہیں اس وقت بھی سب اپنی اپنی قبروں میں بھی ہوتے ہیں اور مزید اقصہ میں بھی مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو میراکہ سیدی علیہ حضرت علی رحمت رب العزت فتح و رزویہ شریف جلد انتیس صفحہ دو سو اکیاسی میں فرماتے ہیں سنیے اور امان تازہ کیجئے حضرت امام ابن حجر مکی علی رحمت اللہ القوی لکھتے ہیں رسول اللہ عز وجل ایک وقت میں ستر ہزار جگہ تشریف فرما ہو سکتے ہیں حضرت امام جلال الدین سیوتی شافعی علی رحمت اللہ القافی حافظ الحدیث فرماتے ہیں تمام انبیاء علیہ السلام کو اختیار ملا ہے کہ اپنے مزارات طیبہ سے باہر تشریف لائیں جملہ عالم آسمان و زمین میں جہاں جو چاہیں تصرف فرمائیں مٹھے مٹھے اسلام بھائیو مزید اقصہ میں میرے آقا علی صلات و السلام کی تشریف آوری کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ شبہ اصرا کے دولہ حبیبِ خدا عز وجل و صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اقصہ میں انبیاء علیہ السلام کو دو رکعت نماز پڑھائی پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایوہ القافرون سورة القافرون تلاوت فرمائی دوسرے میں سورہ اخلاص انبیاء علیہ السلام کی صفے تھی سات تین صفے مرسلین کی تھی فرشتوں نے بھی میرے آقا علی صلات و السلام کی اقتدام نماز پڑھی اس میں حکمت یہ تھی سب کو معلوم ہو جائے کہ میرے آقا علی صلات و السلام تمام فرشتوں کے بھی آقا ہیں تمام انبیاء کے بھی آقا ہیں اور ان کے امام ہیں جب ہی میرے آقا علیہ حضرت رضی اللہ تعالی ہو اس کی طرف اپنے قصیدہ معراجیہ میں اشارہ فرماتے ہیں نماز اقصام تا یہی سر راز عیاء و معنی اولا خیر کے دست بستا ہے پیچھ حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے دی ایوان تصور میں دیکھو اسر را کے دولا کا جلوہ